تدا ہے رب ذل جلال کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم اگر آپ نے یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل عبیت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاں کہ آپ مزید انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہنزا ویلی کی ہنزا ویلی کو ہیون آف ارت بھی کہا جاتا ہے جو گلگت بلتستان کنارت میں واقع ہے اس کی سرحدیں افانستان کے وہان اور چائنہ کی زنجیان فری جن سے ملتی ہیں ہنزا ویلی اس لمباد سے تقریباً 594 کلومیٹر کے فاصلے میں واقع ہے ہنزا ویلی سطح سمندر سے 2500 میٹر بلند ہے ہنزا ویلی چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے اور آپ ویلی کے عید گرد خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کر سکتے ہیں اور ہنزا ویلی کے سیب سب سے زیادہ مشہور ہیں ہر سال لاکھوں سیاہ ہنزا ویلی کا سفر کرتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہنزا ویلی میں بہت سے خوبصورت مقامات ہیں جیسا کہ کریمہ باد، اتاباد لیک، بلتت فورٹ، راکہ پوش، ویو پائنٹ اور ایگل نیسٹ کریمہ باد ہنزا ویلی کا دار الحلافہ ہے جس کا پرانا نام بلتت تھا یہاں کی لوگ بہت خوبصورت اور مہمان نواز ہوتے ہیں یہ لوگ ایک مارڈرن لائف خزاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں رہتے ہیں کریمہ باد کا ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے جس میں بہت سی دکانیں موجود ہیں یہاں پر بہت سے ہوتل اور ریفٹونٹ بھی ہیں جہاں آپ رات کو اسٹے بھی کر سکتے ہیں اتاباد جھیل کو نیلے پانی کا جھیل بھی کہا جاتا ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے ہر سال لاکھوں سیاہ اتاباد جھیل کا وزٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ بورٹ رائیڈنگ اور فیشنگ کر سکتے ہیں کریمہ باد سے اتاباد جھیل جانے کے لیے آپ کو تقریباً پانچ ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے جس میں ایک ٹنل کی لمبائی تین کلومیٹر ہے جیسے ہی آپ ٹنل سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جھیل دکھائی دیتی ہے جو ایک خلصورت نظارہ پیش کرتی ہے بلتت فورٹ ہنزا ویلی میں واقعہ ایک تاریخی کلہ ہے جو تقریباً آٹھ سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا بلتت فورٹ سے پوری کریمہ باد کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے ہر سال لاکھوں سیاہ بلتت فورٹ کا ویزٹ کرتے ہیں راکا پوش ویو پوائنٹ راکا پوش ایک پہاڑ کا نام ہے جو کراکرم پہاڑوں میں واقعہ ہے راکا پوش پہاڑ ست ایسو مندر سے سات ہزار سات سو اٹھاسی میٹر یعنی پچیس ہزار پانچ سو اکانے فٹ بلند ہے اور یہ پاکستان کے انچے پہاڑوں میں جارمے نمبر پر آتا ہے راکا پوش کریمہ باد سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے ایگل نیس ویو پوائنٹ یعنی شہینوں کا نشیمن یہاں پر شہین اپنے گھنسلے بناتے ہیں ایگل نیس سے آپ پورے ہنزا ویلی کا نظارہ کر سکتے ہیں یہ جگہ ست ایسو مندر سے تقریباً دس ازار فٹ کی بلندی پر واقعہ ہے ایگل نیس انتہائی خوبصورت جگہ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاکہ آپ مزید انفارمیٹیو سے باخبر رہ سکیں تو دوستو اگلی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت اللہ نے کبام